ابھی تک آپ نے تمام ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے راجمیتک آدھرش کو ایشور کی سنگیاد دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے نیتا کو ہی بھگوان مان بیٹھتے ہیں اور ان کی پوجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ معاملہ یوپی کے بارہ بنکی سے سامنے آیا ہے جہاں کرسی ویدھان سبا کے ککریا گاؤں میں ایک پریوار سماجوازی پارٹی کے راشتی ادھیکش اکھلیش یادف کو ہی بھگوان مشروع کا افتار سمجھتا ہے آستہ کے چرتے اکھلیش اور ملائم کی پوجہ ہوتی ہے پریوار کے لوگ کا یہ ماننا ہے کہ اکھلیش بھگوان مشروع کا دوسرا روپ ہے اور لوگوں کا ادھار کرنے کے لیے ان کا فرطوی پر جن ہوا ہے یہاں پریوار کے لوگ منجو میں اکھلیش کی فوٹو رکھ کر ان کے ویدھی ویدھان سے پوجہ کرتے ہیں اکھلیش کے سی ایم بل میں تک یہ پوجہ پاک یہاں پر جانی رہی گیا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں اکھلیش بھائیہ کو ہم کو بھگوان کے روپ میں ہی دیکھنا ہے وہ اصلی بھگوان کے اوتار ہیں اوتاری روپ لے کر ہی اس اتر پردیس میں اپنا روپ لائیں گے اور ہم لوگوں کو خوشحل بنائیں گے اکھلیش بھائیہ ہمیں صرف صرف بھگوان کے روپ میں ہی دکھائی دے رہے ہیں وہ ہمارے صرف بھگوان کے اصلی ہی روپ ہیں اس لئے ہم لوگ یہاں پر پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور جب تک اکھلیش بھائیہ کی پوجہ ارچنا کرتے رہیں گے جب تک دس ماچ کو اکھلیش بھائیہ مکمانتری نہیں بن جاتے تب تک ہم لوگوں نے پرند لیا ہے کہ ہم لوگ ان تیاغ دیں گے اور فل اور جل کا ہی سیون کریں گے اکھلیش بھائیہ کی ہم کو پوجہ ہی کرنی ہے بھگوان کے روپ میں وہ اصلی اوتار ہیں بھگوان کے اوتر پردیش ہم سرکار ان کی اکھلیش بھائیہ جب تک لکسن نہ ہو جائی تب تک تب تک چلی بھائیہ جب سرکار بن جائے ان کی تب بہو چلییا پونجا ارچنا ان کے ہوت رہی بشنو بھگوان کی ان کا اوتار ہے ایسے بشنو بھگوان پونجا کین جائے ایسے ان کے باروں ماس کین جائے ملائم اکلیش ہمیں سب پونجا جائے ہیں سرکار بن جائے ان کی اوتار بشنو بھگوان کا تو اسے سرکار بن جائے ان کی اکلیش یاد ہو کریں گے سرکار بن جائے ان کی اوتار راجنیتی میں کچھ بھی سمب ہو ہے اور ایسا جب چنو سر پر ہوں جہاں تمام راجنیتا اپنے اپنے پارٹی کے آکاؤں کو بھگوان کا اوتار بتاتے ہیں ویسے بارابنکی میں کچھ اس کا الگ ہوا ہے بارابنکی میں ایک پریبار اکلیش یاد ہو یعنی سماجدی پارٹی کے راستری ادیچ اور ان کے پٹا ملائم سنگ یاد ہو کو بھگوان کی طرح پوج رہا ہے ان کی فوٹو کو بھگوان کے برابر رکھ کر ان کی پوجہ آرچنا کی جا رہی ہے یہ پریبار کس طرح سے پوجہ پارٹ کر رہا ہے اور اس پریبار نے ایک سنکل پر لے رکھا ہے کہ جب تک آنے والے سمائے میں اکلیش یاد ہو مکھی منتری نہیں بنتے تب تک یہاں انجل گرہا نہیں کریں گے ویسے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس طرح کی پوجہ پارٹ کا آگامی چناؤں میں کیا اثر پڑے گا لیکن ابھی یہ پریبار کافی زیادہ چرچہ میں ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہوگی کہ آنے والے سمائے میں اس پوجہ پارٹ کا چناؤں پر کیا اثر ہوگا جنپت بارہ بنکی سے آنادی ٹی وی کے لیے سردار پرمجیس سنگھ کے ساتھ نیتیش